بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے ایک موضوع کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج کل لبرل قسم کے لوگ دین بیزار قسم کے لوگ اور چند روشن خیال اور تجدد پسند ایسے لوگ دین اسلام کے اوپر علماء کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور خصوصاً ان کا ٹارگٹ حدیث ہے قرآن مجید سے تو انکار ان کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید سے انکار کر سکیں لیکن وہ کیا کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے انکار کے لیے ایک دروازہ کھول لیتے ہیں حدیث کے انکار کا تو وہ حدیث کے انکار کر لیتے ہیں اور حدیث کا انکار ایک پردے کے پیٹے سے انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے اس شوشہ کو سامنے رکھ کر کے وہ حدیث کے انکار کرتے ہیں حدیث کے انکار کا ان کا طریقہ کار کیا ہے وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا کہ میں جو قرآن مجید آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں آپ اس کو لکھا کرو اور قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھا کرو یہ ان کے پاس دلیل ہے پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ چونکہ احادیث کے اوپر اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری میں دنیا سے چلے گئے ہیں اور احادیث کی کتابت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ایک سو ہجری کے بعد شروع ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا درمیان میں یہ نوے سال کے اتنا بڑا گیب ہے تو اس دوران میں احادیث کا پتہ نہیں لوگوں نے کیا کر لیا ہوگا اس لیے احادیث کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے پہلے نمبر پر ہم اس کا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ لوگوں نے جو استدلال پکڑا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کے علاوہ میری طرف سے کچھ نہ لکھا کرو تو پہلا سوال تو ہمارا آپ کے سوال کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے تو خود حدیث کا انکار کر لیا تو حدیث سے آپ اپنے لیے یہ استدلال کیسے پکڑ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بھی تو حدیث ہے جب آپ نے حدیث کا انکار کیا تو حدیث سے آپ کے لیے دلیل پکڑنا یہ بھی درستہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے جب حدیث کا انکار کرنے تو اپنی طرف سے کسی اور دلیل کو سامنے رکھ کر کے بات کر لو حدیث سے آپ کو کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے اچھا دوسرا جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا تو منع کیوں کیا تھا پہلے اس کا ایک پس منظر دیکھنا چاہیے اور پھر آخری دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا وہ بھی دیکھ لینا چاہیے پہلے دور میں اس لیے منع کر لیا تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع کر لیا لیکن جب وہی متواتر ہو گئی بہت ساری وہی نازل ہو گئی صحابہ اکرام وہی کے انداز پہ سمجھ گئے وہی کے مزاج پہ سمجھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتوں کے مزاج کے اوپر سمجھ گیا تو ان کو تفریق کرنا بڑا آسان ہو گیا پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا آپ کے سامنے حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی جو فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ لکھا کرتا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کو سکنات کو اٹھنے بیٹنے کو باتوں کو غصے کو خمی کو خوشی کو ساری چیزوں کو میں لکھا کرتا تھا تو بعض صحابہ اکرام نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ کیا کر رہے ہو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے انسان بتقاضہ بشری کبھی غصہ ہوتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے کبھی راضی ہوتا ہے کبھی نراز ہوتا ہے تو آپ ہر بات لکھ رہے ہو تو حرکت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور ان کے سامنے میں نے صحابہ اکرام کا یہ اعتراض رکھا تو آپ کی اجازت ہے کہ میں لکھوں یا لکھنا چھوڑ دوں اور ان کے اعتراض کا منشہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بتقاضہ بشری وہ غصہ بھی ہو سکتے ہیں نرمی بھی کر سکتے ہیں سختی کر سکتے ہیں کبھی غصہ ہوں گے کبھی خوش ہوں گے کبھی راضی ہوں گے کبھی نراز ہوں گے تو ان کا ہر ایک جملہ ان کی ہر بات نقل کرنا مناسب نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں وہ حق میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے اللہ کے رسول کی بات سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کیا ہوتی ہے یہ تو اللہ کی منشاہ کی مطابق ہوتی ہے ایسے ویسے کوئی بات تو نہیں ہوتی اس لئے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہر بات اپنے پاس لکھا کرتے تھے ایک بات حجت الودا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کا ایک وفد آیا تھا اور اس کے اندر ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے ابو شاہ ابو شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیتیں فرمائے تو اللہ کے رسول نے نصیتیں فرمائی تو انہوں نے فرمایا میں بھول جاؤں گا اللہ کے رسول نے فرمایا اکتبول ابی شاہ ابی شاہ کو یہ لکھ کر کے دے دو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں لکھنے کی اجازت دے دی تھی اچھا پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے وہ فرماتے ہیں ایک تعبی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس قرآن مجید کے علاوہ اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے فرمایا نہیں قرآن مجید کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بس یہ صرف ایک صحیفہ ہے جس کے اندر ہم نے دیت اور قصاص اور اس کے متعلق زمینوں کے متعلق ہم نے کچھ احکام لکھے ہوئے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام اپنے پاس لکھا کرتے تھے لکھائی ہوتی تھی کتابت ہوتی تھی لیکن باقاعدہ اس کے لیے احتمام نہیں تھا وہ اپنے حافظ کے اوپر احتمام کیا کرتے تھے اس لیے وہ اپنے پاس نہیں لکھا کرتے تھے لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب وہ خلیفہ بنے 99 ہجری میں ان کی خلافت ہوئی ہے اور 110 ہجری میں دنیا سے چلے گئے ہیں یعنی مدت خلافت ان کی صرف دو سال ہے تو ان کو جب احساس ہوا کہ اسلام تو بڑے دور دور تک پھیل گیا ہے اور مختلف قسم کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں مختلف طبقات کے مختلف مزاج کے مختلف طبیعتوں کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس جو احادیث کا زخیرہ ہے اس کے اندر خلط ملط ہو جائے اور لوگ اپنی طرف سے باتیں بنا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیں اس لئے انہوں نے یہ احتمام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کر دیا جائے اس طور پر انہوں نے مختلف ملکوں کے اندر جتنے جنہیں لشکر تھے عمراء والاجناد تھے ان سب کو خطوط لکھے کہ آپ کے پاس جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا زخیرہ ہے اس کو آپ لکھ کر کے میرے پاس لاؤ تو اس میں اولیت کے طور پر محمد ابن شعاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے جو ایک سو پچیس ایک سو چوبیس حجری میں فوت ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں تابعین کا ایک پورا گروہ ہے جنہوں نے احادیث کی تدوین اور کتابت کا ذمہ اٹھایا ہوا تھا تو سو حجری کے بعد کتابت حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے بعض لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں دیکھو نوے سال تک احادیث کا کوئی زخیرہ نہیں ہے کوئی کتابت نہیں ہے تو پتنی لوگوں نے کیا کر دیا ہوگا احادیث اپنی طرف سے بنا دی ہوں گی تو سب سے پہلے تو ہمارا جواب یہ ہے دیکھیں جب ہم حدیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سنت کا سلسلہ ہوتا ہے تو سنت کے اوپر ہماری جرہ ہوتی ہے ہماری تعدیل ہوتی ہے جرہ کرتے کرتے جب ہم صحابی تک پہنچ جاتے ہیں تابعین تک ہماری جرہ جاری رہتی ہے تعدیل جاری رہتی ہے لیکن جب صحابہ کی جماعت تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم بریک لگا لیتے ہیں باس السحابہ تو کل لو مو دھول صحابہ کے اوپر جرہ ہو نہیں سکتی وہ تو سارے کے سارے عادل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو لوگ دیئے تھے وہ چن کے دیئے تھے اب اگر ہم صحابہ اکرام کے اوپر بھی جرہ کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو تربیت کی ہے وہ تو کسی کام کی تربیت نہیں ہے تو وہ ایسی تربیت تھی کہ اللہ کے رسول کے صحابہ بلکل نکھرے ستھرے صاف ہو گئے تھے ان کے اندر کوئی جھوٹ ان کے اندر کوئی غلط بیانی اور ان چیزوں کا کوئی احتمال تک نہیں ہو سکتا اچھا اب آتے ہیں احادیث کی روایت میں محدثین کی حفاظت انہوں نے جو احتمام کیا اس کی طرف آتے ہیں یہ تو لوگ تو بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں کہ جی احادیث کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں تو ہاں بنائی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احادیث میں لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ ڈالا ہوا ہے لیکن عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء دین کا دارمدار سند پر ہے اگر سند نہ ہوتی تو لوگ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کچھ بیان کرتے تو سند ہمارے پاس محفوظ ہے محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں موضوعات کے اوپر جتنی موضوع روایات ہیں محدثین نے ایک ایک کر کے چھان کر کے صحیح احادیث میں سے ان کو باہر نکال دیا ہے لہٰذا آج کل ہمارے پاس جو حدیث کا سلسلہ موجود ہے زخیرہ موجود ہے ہمارے پاس الگ ہیں الحمدللہ ہمیں احادیث کے سلسلے کے اندر کوئی تردد نہیں ہے کہ کونسی صحیح حدیث ہے اور کونسی موضوعی حدیث ہے ہاں صحیح حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ثابت ہے اور تمام شرائط پر پورے ہے وہ تو صحیح ہے اس کے اندر ضعف بھی آ سکتا ہے اس کے اندر باقی درجات ہیں تواتر ہے شہرت ہے غرابت ہے نکارت ہے ندرت ہے وغیر وغیر بہت ساری قسمیں ہیں احادیث کی لیکن ایک طرف موضوع حدیث ہے اور دوسری طرف مرفوع حدیث ہے دونوں کے اندر فرق ہے موضوع حدیث کا ہمارے پاس بہت بڑا زخیرہ موجود ہے جس کو علماء اکرام نے ایک ایک کر کے چھان کر کے باہر پھینک دیا ہے تو موضوع حدیث الحمدللہ ہم ان کو حدیث نہیں کہتے ہیں ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں ان احادیث کے احتمام میں محدیسین نے کتنی سختی سے کام لیا ہے کہ کہیں کسی بات کو اللہ کے رسول کی طرف منصوب نہ کیا جائے کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے میرے سامنے یہ حدیث ہے بخاری شریف پڑی ہوئی ہے یہاں پر ایک حدیث ہے دیکھیں اللہ کے رسول نے کافور کا لفظ فرمایا یا اوشیئن من کافورن کا لفظ فرمایا اب راوی نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ کافور کا یا شیئن من کافور کا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دونوں لفظوں کا احتمال ہے اس لئے راوی نے دونوں الفاظ ذکر کر دی یہ میرے سامنے بخاری شریف کی ایک دوسری روایت بھی ہے اس کے اندر فَإِنَّهَا تَطْلُوا بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَان اَوِشْ شَيَاطِين یہ دونوں الفاظ موجود ہیں قَرْنَي شَيْطَان ایک شیطان کے دونوں سنگ یا قَرْنَي شَيَاطِين سارے شیطانوں کے دونوں سنگ دونوں کا معنی ایک بنتا ہے اور پھر آگے عَوَدَتَ بِن سُلِمَان فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ حشام نے ان میں سے دونوں میں سے کون سا لفظ بولا تھا اب انہوں نے اپنی طرف ایک متعین کر کے نہیں بتایا بلکہ چونکہ اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو رہی ہے اس لئے انہوں نے دونوں لفظ ذکر کر دی ہے کہ پتہ نہیں کون سا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مروی ہے اور کون سا نہیں ہے اس لئے انہوں نے دونوں رکھ دیئے ہیں تو الحمدللہ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کتابت حدیث جاری تھی لیکن خلط ملط ہونے کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ابتدان کتابت حدیث سے منع کر دیا تھا پھر آخر میں کتابت حدیث کی اجازت مل گئی تھی اور نوے سال تک حدیث کا سلسلہ سینہ بسینہ چلتا تھا صدرن بسدرن چلتا تھا حفاظت سینے کے ذریعے سے ہوتی تھی لیکن اس کے بعد جب حافظے کمزور ہو گئے اور اسے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے جن کی اوپر اعتماد کم ہو سکتا تھا اس لئے معرخین نے محدثین نے علماء نے اور اس وقت کے جتنے بادشاہ تھے انہوں نے احتمام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کر دیا جائے اور آخر میں منکرین حدیث کے جتنے دلائل ہیں وہ بوگس دلائل ہیں ان دلائل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا کوئی ممانا تھا نہیں ہے پہلے دور کی ممانا تھی بعد میں منسوخ ہو گئی تھی اور ہمارے پاس جو سلسلے احادیث موجود ہیں وہ بالکل درست ہے ایک ایک حدیث جو غلط تھی جو موضوع تھی علماء نے اس کو ایک ایک کر کے باہر نکال دیا ہے اور صحیح احادیث کا مجموع الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اگر یہ حدیث نکل جائے تو قرآن مجید کی تشریح ثابت نہیں ہو سکتی ہے اگر یہ حدیث نکل جائے تو قرآن مجید اجمال کو دور نہیں کیا جا سکتا ہے اگر یہ حدیث نکل جائے تو قرآن مجید کی تشریحات نہیں ہو سکتی ہیں اگر یہ حدیث نکل جائے تو قرآن مجید کے جو احکام ہیں نماز پڑھو زکاة دو حج کرو جہاد کرو کیسے کرے یہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے اس کی ساری جو عملی مصداقات ہیں عاملی مظاہر ہیں وہ احادیث کے اندر موجود ہیں لہٰذا جس طرح ہمیں قرآن مجید کے اوپر اعتماد ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر بھی اعتماد ہے یہ جو پروپیگنڈے کیا جاتے ہیں احادیث کے خلاف ان تمام پروپیگنڈوں کا مو توڑ جواب دینا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتماد کرنا چاہیے